موسیقی پولیوڈ ادھاکار سلمان خان کے لیے ایک اور دھمکیاں میں اس فون کال ممبئی پولس کو موصول ہوئی جس میں نامعلوم شخص نے ادھاکار کو جلد قتل کرنے کی دھمکی دی بھارتی نیوز ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز ممبئی کے مین پولس کنٹرول روم میں پولس کو کال موصول ہوئی جس میں ایک شخص نے کہا کہ وہ سلمان خان کو تیس اپریل کو قتل کر دے گا رپورٹ کے مطابق اس فون کال کے فوری بعد پولس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور نمبر کی جگہ پتہ لگانے کی کوششیں شروع کر دیں پولس نے تقنیقی مدد سے فون کال کی جگہ کا پتہ لگا لیا جس کے مطابق کال ممبئی سے ستر کلومیٹر دور کے علاقے سے کی گئی تھی بھارتی پولس کے مطابق علاقے میں کاروائی کر کے معلوم ہوا کہ کال سولہ سالہ لڑکے نے کی تھی جسے حراست میں لے لیا گیا ہے لڑکے کا تعلق راجستان کے شہر جوتپور سے ہے مزید قانونی کاروائی اور لڑکے کا ارادہ جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان کو گزشتہ ماہ ای میل کے ذریعے بھی قتل کی دھمکی کی گئی تھی جس کے بعد ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی اسلام آباد کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما علی امین گنڈاپور کے جسمانی ریمان میں مزید دو روز کی توسی کر دی علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلام آباد کے گولڑا دھانے میں اشتیال انگیز گفتگو کا مقدمہ درج ہے ڈسٹریکٹ ان سیشن کورڈ اسلام آباد کے جوڈیشل میجسٹریٹ ایتشام عالم خان نے علی امین گنڈاپور کے جسمانی ریمان میں مزید دو روز کی توسی کرتے ہوئے انہیں پولس کے حوالے کر دیا علی امین گنڈاپور کے دو روزہ جسمانی ریمان کے تفصیلی فیصلے کے مطابق علی امین گنڈاپور کا پہلے ایک روزہ جسمانی ریمان منظور ہوا جو تفتیشی افسر کی نظر میں ناکافی تھا وقت کی کمی کے باعث تفتیشی افسر پیمرہ سے علی امین گنڈاپور کی ڈی وی ڈی حاصل نہیں کر سکے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی لیبارٹری سے وائس میچنگ کرانا ضروری ہے علی امین گنڈاپور کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کیا جاتا ہے تفتیشی افسر جامعہ تفتیش کے ساتھ اگلی سمات پر حاضر ہوں وزیر دفع خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ کالا دم ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کی پاکستان میں دوبارہ آبادکاری امران خان اور ان کی حکومت کی حکمت عملی تھی اور اس آبادکاری کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی امریکی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں خواجہ عاصف نے کہا کہ اسلام آباد کے کابل میں حکمران تالبان رہنماؤں سے اچھے تعلقات ہیں لیکن افغان تالبان حکام پاکستان پر حملوں میں اپنی سرزمین کے استعمال کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے کالا دم ٹی ٹی پی آج بھی پاکستان بالخصوص خبر پختون خواہ پر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے ہمراہ افغانستان کے ایک ماہ پہلے دورے میں یہ معاملہ زیر بحث آیا تھا اور تالبان نے اس مسئلے سے نمٹنے کے حضم کا اظہار کیا تھا تالبان کا کہنا تھا وہ اپنی زمین دہشتگردی کے لیے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے افغان تالبان اور کالا دم ٹی ٹی پی فاصلہ چاہتے ہیں مزیر دفعہ نے کہا کہ امران خان اپنے پورے سیاسی کیریئر میں اشارہ دیتے رہے ہیں کہ وہ تالبان کے نظرگیاتی طور پر حامی ہیں کالا دم ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کی پاکستان میں دوبارہ آبادکاری امران خان اور ان کی حکومت کی حکمت عملی تھی اور اس آبادکاری کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی لیکن کالا دم ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کی پاکستان میں دوبارہ آبادکاری کی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ کالا دم ٹی ٹی پی کے لوگوں کے پاس امریکہ کے افغانستان کے اندر چھوڑے ہوئے جدید آلات بھی موجود ہیں جبکہ بھارت تالبان کی آج بھی مدد کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ قبائلی علاقوں اور خیبر پختون خواہ کے عوام تالبان کے ساتھ کوئی اگزسٹ کرنے کو تیار نہیں بڑی قابل ذکر بات ہے کہ تالبان کی واپسی کے خلاف لوگ غیر مسلح احتجاج کر رہے ہیں تالبان اپنی کامیابیوں کو خواتین پر پابندیوں کے ذریعے نقصان پہنچا رہے ہیں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ امران خان کے موقف میں تبدیلی آتی رہتی ہے ان کے حالیہ بیانات سے سمجھ نہیں آتی وہ اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں یہ جو اصد کیسر اور دیگر لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں یہ قومی ڈائلوگ ہونے چاہیے جس میں اسٹیبلیشمنٹ بھی بیٹے میڈیا کی بھی نمائندگی ہو سیویل سوسائٹی کے لوگ بھی ہو تب ہی قومی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا عدے کا حلف اٹھانے کا ایک سال مکمل ہونے پر بیان سامنے آیا ہے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مجھے مخلود حکومت کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھائے آج ایک سال ہو رہا ہے یہ بڑے چیلنجوں اور مشکلات کا وقت رہا ہے عمران نیازی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹنگ بے مثال تھی عدم اعتماد کے ووٹ کی منظوری کے بعد پی ڈی ایم اقتدار میں آئی وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تقریباً سمام سیاسی قوتوں نے پارلیمنٹ کے فارم پر غیر مقبول حکومت کو بزریہ اے ووٹ بہار نکالا مشترکہ قومی مقصد کے لیے سیاسی جماعتوں کا اکھٹا ہونا ملک کے سیاسی ارتکا میں اہم پیش رفت کی نمائندگی کرتا ہے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عمران خان کی بچائی گئی اقتصادی بارودگی سرنگوں کے باوجود پاکستان کی معیشت بدستور روان دوا ہیں ڈیفورٹ کی تمام پیش گوئیاں غلط الارم ثابت ہوئیں معیشت کی بحالی کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری ہیں اتحادی حکومت پاکستان کے سفارتی تعلقات کی مرمت اور تعمیر نو کی سٹیج پر ہے سفارتی تعلقات اور تعمیر نو کو نیازی حکومت نے شدید دھچکہ پہنچایا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایک سال میں ہم نے ایک پارٹنر کے طور پر پاکستان کی ساکھ قائم کرنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کی پاکستان کو گزشتہ سال بے مثال سیلاب کا سامنا کرنا پڑا حکومت نے بچاؤ ریلیف اور بحالی کی کوششیں کی لاکھوں لوگوں کو سماجی تحفظ فرہم کیا اور عالمی برادری کو متحرک کیا سیلاب کے حوالے سے ریلیف کے کاموں کو دنیا نے شاندار تسلیم کیا ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے موسمیاتی ڈپلومیسی کا استعمال کیا جی ستتر کے چیئر کے دور پر حکومت پاکستان نے فرنڈ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا جنیویہ میں نو ارب امریکی ڈالر کا وعدہ ہماری کامیاب سفارتکاری کا ثبوت ہے گزشتہ ایک سال میں توانائی کے شعبے میں حکومت نے شہریوں کو ریلیف فرہم کرنے کی کوششیں کی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے خیبر پختونخواہ کے پی میں انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا پی ٹی آئی رہنما اور سپیکر خیبر پختونخواہ اسیملی مشتاق غنی نے پشاور ہائی کورٹ میں رڈ دائر کر دی ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز ریجسٹر آر سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست احترازات آیت کر کے واپسی کر دی تھی پی ٹی آئی نے اپنی درخواست پر ریجسٹر آر سپریم کورٹ کے احترازات کے خلاف اپیر دائر نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہائی کورٹ سے داد رسی نہ ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ گورنر خیبر پختونخواہ نے انتخابات کے لیے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دی ہے گورنر نے پہلے اٹھائیس مئی کی تاریخ کا اعلان کیا لیکن الیکشن کمیشن نے اسے نوٹیفائی نہیں کیا گورنر کی جانب سے آٹھ اکتوبر کی تاریخ غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہے اور الیکشن کمیشن اس پر عمل ترامت کا پابند ہے گورنر کو فوری الیکشن کے لیے تاریخ دینے کا حکم دیا جائے درخواست میں الیکشن کمیشن وفاقی اور صوبائی حکومت گورنر کے پی اور صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے خیبر پختونخواہ کی نگران کابینہ نے ملک میں ایک ہی روز قومی اور صوبائی اسیمبلیوں کے انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا خیبر پختونخواہ کی نگران کابینہ کا موجودہ سیاسی صورتحال پر اجلاس ہوا جس کی صدارت نگران صوبائی وزیر مسود شانے کی کابینہ اجلاس کے فیصلوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے نگران وزیر اطلاع فیروز جمال شانے کہا کہ نگران کابینہ نے پنجاب اسیمبلی کے انتخابات مئی میں کرانے کے سپریم کورٹ کے حکم پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور ملک میں قومی اور صوبائی اسیمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرانے کا مطالبہ کیا ہے فیروز جمال شاہ نے کہا کہ آئین مقدس دستاویز ہے اور آئین کی پاسداری ہر ادارے کی ذمہ داری ہے انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب اسیمبلی کے انتخابات جلد کرانے سے قومی انتخابات پر پنجاب کے نتائج اثرانداز ہونے کے خدشات ہیں ملک کی تاریخ میں کبھی قومی اور صوبائی انتخابات الگ تاریخوں پر نہیں کروائے گئے نگران وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ صوبے میں اس وقت امن و آمان کی صورتحال عام انتخابات کے لیے موضوع نہیں کورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ مردم شماری میں صرف مردم کو گنا جا رہا ہے خواتین اور نوجوانوں کو نہیں گنا جا رہا کورنر سندھ نے کراچی میں بیسوے روزے کی سہری حسن سکوئر کے قریب کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امران خان نے پچاس ہزار گھر دینے کا کہا لیکن انہوں نے نہیں دیئے ہم چند لوگوں کو گھر بھی بنا کر دیں گے کورنر سندھ کا کہنا تھا کہ مجھے یہاں آ کر پتہ لگا کہ قبرستان میں قبر ستر ہزار روپے دے کر ملتی ہے لوگوں میں جائیں گے تو مسائل کا پتہ لگے گا رمضان کے بعد بھی روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے پاس جانے کا سلسلہ جاری رہے گا کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ کوئی بھی منصوبہ صوبائی حکومت کے تعاون سے بنے یا وفاقی حکومت کے تعاون سے اس میں تاخیر کی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی جائے گی مردم شماری سے متعلق بات کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ مردم شماری میں صرف مردوں کو گنا جا رہا ہے خواتین اور نوجوانوں کو نہیں گنا جا رہا اس معاملے پر خالد مقبول صدیقی سے گورنر ہاؤس میں علاقات ہوگی جس میں چیف شماریات بھی شریک ہوں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کا یہی رویہ رہا تو شاید آٹ اکتوبر کو بھی انتخابات نہ ہوں سپریم کورٹ کے حکوم پر الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے کے بجائے معاملہ پارلیمنٹ بھیجنے پر وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ سے رائے لیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی سپریم کورٹ وزیر آزم کو بلائے گی تو وہ کہہ دیں گے کہ حکومت کابینہ ہے کابینہ نے معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا ہم تو کہتے ہیں سپریم کورٹ پوری پارلیمنٹ کو بلا کر ناہل کر دے انہوں نے کہا کہ عمران خان پچیس مائی کی الٹی میٹم نہ دیتا تو ہم اسیملیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ حکومت چھوڑیں الیکشن میں جائیں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان کا یہی رویہ رہا تو شاید آٹ اکتوبر کو بھی انتخابات نہ ہوں انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب سے نواز شریف عید کے بعد واپس لندن جائیں گے وفاقی حکومت توانائی بچت کے پانچ سالہ منصوبے پر کام کر رہی ہے جس میں تمام سرکاری اور نیم سرکاری امارتوں کو توانائی بچانے والی امارات میں تبدیل کر دیا جائے گا نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن آثورٹی کی منیجنگ ڈائریکٹر سردار موظم کے مطابق توانائی بچت کا پلین پہلے دس سال کے لیے بنایا گیا تھا جسے اب پانچ سال تک محدود کر دیا گیا ہے بلڈنگ کورٹ زپر موسر عمل درامت سے پچاس سے ساٹھ فیسر تک توانائی کی بچت کی جا سکے گی اور تمام بڑی امارتوں کے انرجی آرڈٹ کے بعد توانائی بچت کے ایکشن پلین پر مرحلہ وار کام شروع کیا جائے گا پروگرام کے دوسرے مرحلے میں کمرشل، سنتی اور گھریلو سیکٹر کو گیس کی بجائے کم مجلی استعمال کرنے والے آلات کو فروغ دیا جائے گا حکومت سارفین کو ایسے آلات کی فراہمی میں مدد دے گی نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن آثورٹی کے مطابق توانائی بچت کے پانچ سالہ پلین پر سرمایہ کاری کے لیے ورلڈ بینک سمیت مختلف عالمی اداروں سے مالی تابون کے لیے رابطہ کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز عمرہ آدائیگی کے لیے فیملی کے ہمراہ سعودی عرب روانہ ہو گئی ذرائع کے مطابق مریم نواز کے ہمراہ دونوں بیٹیاں مہنور اور مہرون نسا مریم کے شہر محمد صفدر بیٹا جنید بہو آئیشہ سیف بھی ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر ادنان چہدری منیر راہیل منیر شیخ آسف اور مرزا جاوید بھی مریم نواز کے ہمراہ ہیں ذرائع کے مطابق سابق وزیر آزم نواز شریف کی بودھ کے روز لندن سے جدہ آمد متوقع ہے نواز شریف اور مریم نواز سعودی عرب میں شاہی خاندان کے خصوصی مہمان ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم اور نواز شریف شاہی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے وزیر آزم شہباز شریف کی فیملی پہلے سے ہی جدہ میں موجود ہے جبکہ وزیر آزم کے چھپس رمضان کو سعودی عرب پہنچنے کا امکان ہے پنجاب میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پر اکیس عرب روپے الیکشن کمیشن کو جاری نہیں کیے جا سکے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں ایک صفحہ پر مشتمل رپورٹ جمع کرا دی ہے الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کو اکیس عرب روپے فراہم نہیں کیے الیکشن کمیشن نے سربے مہر رپورٹ سپریم کورٹ ریجسٹر آر آفیس میں جمع کرائی ہے ریپورٹ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ایجاز الحسن اور جسٹس منی بختر کو بھیجوائی جائے گی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے ریپورٹ میں کہا ہے کہ پنجاب کی نگران حکومت کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے لیے صرف پچھتر ہزار اہلکار دے سکتے ہیں پنجاب میں انتخابات کے لیے تین لاکھ سیکیورٹی اہلکار کی کمی ہے یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب خبر پختون خواہ الیکشن کے لیے دس اپریل تک فنڈ فراہم کرنے کا کہا تھا امریکہ میں خاتون ٹیچر کو گولی مارنے والے چھ سالہ طالب علم کی ماہ پر بچے سے غفلت برتنے کے الزام کے تحت فرد جرم آیت کی گئی ہے فائرنگ کا یہ واقعہ جنوری دوہزار تیس میں امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے نیو پورٹ میں پیش آیا تھا جہاں رچنے کے سکول میں ایک طالب علم نے خاتون ٹیچر پر فائرنگ کی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی تھی پچیس سالہ ٹیچر کے ہاتھ اور سینے پر گولیاں لگی تھی اور وہ دو ہفتے تک اسپطال میں زیرے علاج رہی رپورٹ کے مطابق واقعہ گریڈ ون کی کلاس میں پیش آیا جہاں طالب علم اور ٹیچر کے درمیان کسی بات پر بحث ہوئی جس پر لڑکے نے ٹیچر پر گولی چلا دی مقامی پولس کی تحقیقات کے بعد طالب علم کی ماں پر بچے سے غفلت برتنے اور ایک بچے کے قریب اسلحہ چھوڑ دینے جیسے الزامات کے تحت فرد جرم آیت کی گئی ہے اس مقدمے میں طالب علم پر فرد جرم آیت نہیں کی گئی متاثرہ ٹیچر کی جانب سے بھی اسکول کے خلاف چار کروڑ ڈالر سر جانے کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انتظامیہ نے ان کے اس انتباہ کو نظرانداز کیا تھا کہ ایک طالب علم کے پاس ہتھیار ہے ورجینیا کومن ویلڈ اٹورنی نے بتایا کہ ماں کے خلاف فرد جرم آیت کی گئی ہے عدالتی تحقیقات کے بعد دیگر افراد پر فرد جرم آیت کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ طالب علموں کو تحفظ ہماری اولین ترجی ہے موسیقی